پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لہذا عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم عطا کیا ہے تاک اس علم کی وجہ سے عمل کرے عمل اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے علم اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے کہ نفس علم انسان حاصل کر لے یعنی علم برائے علم مطلوب نہیں بلکہ علم سے عمل مطلوب ہے ہاں انسان کو بساوقات بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ اور ریزلٹ ظاہر نہیں ہوتا تو کہا کہ دنیا کی عمور کے اندر بھی کسی بھی چیز کا نتیجہ ظاہر کرنا ہو تو اسے علم پر عمل کرنا پڑتا ہے ایک سائنٹسٹ ہے سائنس دان اس کو کسی چیز کا علم ہے اگر اس علم کو پریکٹیکل کر کے وہ سامنے لاتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو گویا ہے کہ علم جو ہے وہ عمل ہی کے لیے ہے تاکہ انسان عمل کرے یہی وجہ ہے کہ بغیر علم کے کوئی عمل کیا جائے تو اس کو دیوانگی کہتے ہیں پاگلپن کہتے ہیں مثل ایک شخص بغیر کسی منزل کے علم کے چل پڑے تو اس کا چلنا دیوانگی ہے بغیر کسی مقصد کے دیکھنے لگے تو اس کا دیکھنا دیوانگی ہے اس کو پوچھا جائے کہ تم کیوں چلتے ہو وہ کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں تم اس طرف کیوں جاتے ہو کہا جی مجھے کوئی علم نہیں بھئی تم یہ اوپر کیوں دیکھتے ہو کہا جی مجھے کوئی علم نہیں تو گویا ہے کہ اس کے کسی بھی عمل کی پیچھے علم نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے یہ پاگل ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے جدرم اٹھاتا چل پڑتا ہے جب دیکھتا ہے آسمان کو دیکھنے لگتا ہے کبھی زمین کو دیکھنے لگتا ہے لیکن اس کی عمل کی پیچھے کوئی علم نہیں ہے یعنی وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتہ میں کیوں بول رہا ہوں مجھے نہیں پتہ میں کیوں چل رہا ہوں تو معلوم یہ ہے یہ دیوانہ ہے یہ پاگل ہے اس کے حواس موطل ہو چکے ہیں تب ہی اس کی عمل کی پیچھے علم نہیں ہے جب عمل کے پیچھے علم ہوتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ دانش بندی اور عقل بندی ہے کہ اس علم کی روشنی بھی جو عمل کر رہا ہے وہ ضرور کسی منزل کی طرف عمل کر رہا ہے تو معلوم ہے کہ عمل کے لئے علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے اور انسان اس علم کی وجہ سے عمل کرتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے علم کو جو ہے وہ گوہ کہ محفوظ رکھا ہے اور عمل کو اس کا محافظ بنایا ہے علم کو مخدوم بنایا ہے عمل کو اس کا خادم بنایا ہے تو گوہ ہے کہ عمل خادم بن کر اس علم کو لے کر چلتا ہے